السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے اور مزید کی زندگی گزار رہے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامی کفلیج دوستو اللہ تعالی جب بھی اسمان سے فیصلے اتارتا ہے تو وہ ہمارے عمال کے مطابق ہوتے ہیں اگر ہمارے عمال برے ہیں تو فیصلے بھی بری آئیں گے اگر ہمارے عمال اچھے ہیں تو اسمان سے آنے والے فیصلے بھی ہمارے لئے اچھے ہوں گے دوستو ہم اپنے عمال کو نہیں دیکھتے ہیں ہم اپنے عمال کا جائزہ نہیں لیتے ہیں بلکہ ہم فیصلوں پر بیس کرتے ہیں اور انہیں برہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے ہم پر کیوں آئے ہیں پچھلے قوام پر جتنی بھی عذاب نازل ہوئے ہیں وہ ان کے برے عمال کا نتیجہ تھا جیسے کہ آج کل کرونا وارث کی وبا پہ لیے اور اس نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے یقینا یہ بھی ہمارے برے عمال کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی انسان پر مصیبت بیشتا ہے اس لئے نہیں بیشتا ہے کہ انہیں تکلیف دے اللہ تعالیٰ اس لئے بیشتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے اور میری ذات کو پہچان لے لیکن افسوس پچھلے کتنے دنوں سے وبا آئی ہے لیکن کسی بھی بندے کو یہ خیال نہیں ہے کہ میں اپنے عمال کو ٹھیک کر لوں اور احتیاطی تدابیر کا میں منکر نہیں ہوں وہ ضرور کریں لیکن ہم اپنے عمال کا بھی جائزہ لے لیں کہ ہمارے عمال ٹھیک ہے یا نہیں ہے دوستو کرونا وائرس یہ ایک بیماری ہے تسلیم شدہ بات ہے ظاہر ہے جو طبی معیرین ہیں ڈاکٹرز ہیں سب نے اس بات کو مانعے کہ ایک بیماری ہے اور اس کے علاج کا بھی وہ لوگ طریقہ تفریح کر رہے ہیں لیکن میں آپ آج آپ عزرات کے ساتھ ایک قرآنی آیات شیئر کروں گا جو کہ مجھے حکیم العمت حضرت تانوی رحمولہ جو ہمارے قابلین میں سے حضرت حکیم العمت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمولہ کی کتاب سے مجھے ان کے دور میں تعاون کی عباری تھی تو حضرت نے یہ دو آیات قرآنی آیات کی جہنہ لکھی تھی اور حاشیہ میں ان کے لکھا ہے کہ یہ ہر وبا کیلئے مفید ہیں وہ دو آیاتیں سورة الانعام کی ستر وی اور اٹھار وی آیات ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں ان آیاتوں کو اپنا معمول بنائیں اور اس کا طریقہ یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد یعنی پانچ وقت ہم نماز پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد ان کو ہم پڑھیں چتنا ہم سے ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم استغفار کی کسرت بھی کریں اور اپنے عمال کا جائزہ لیں اور اپنے عمال ٹھیک کریں نیک عمال کی طرف توجہ دیں اور ان آیات مبارکہ کو اپنا معمول بنائیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے لئے دیجئے اجازت اللہ